بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ایٹس روائی شیف فرزانہ اور واشنگ مائی نیو ریسپی تو دوستو آج کے ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ اپنی سہری کی روٹن شیئر کرنے جا رہے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی سہری کس طرح سے بناتے ہیں تو لیکن ویڈیو دیکھنے سے پہلے اگر آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنا مت بھیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا میں نے سب سے پہرے فیڈنگ تیار کی اور اس کے لئے میں نے کچھ آلو بوائل کر کے رکھے تھے اور لسن کو گھیویں کڑکڑایا ساتھ میں سابت زیرا اور کلونجی استعمال کی میں نے تڑکے میں تھوڑی سی آدھی چمچی آدھی تی سپون بلکے زیادہ نہیں کلونجیٹ کرنا چاہیے بس اتنی سی اور میں نے درمیانی سائز کے تیم چار آلو بھی بوائل کر کے رکھ دیا ہیں اور سابت ملس میں نے دردرا کے وہ بھی سمیٹ کر دیا ہیں بہتی خوشبودار اور بہتی لذیذ بنے یہ دیکھ لیں آپ اسے ہم اچھے سے پکائیں گے اور ساتھ میں نے ڈالے درد دائے ہوئے دھنیا پاوڈر ایک ٹیبل سپون دھنیا پاوڈر کی خوشبو اور کلونجی کی بہتی تیسٹی اور بہتی لذیذ بنتے ہیں ایسے اور ساتھ میں نے دو بڑی سائز کی مرچی لی اور کچھ پدینہ کی پتی لیے اس سے تڑکہ اور شاندار بنتا ہے اس طرح میں نے اس کا بیس بنا لیا اور اس کے بعد میں نے جو وائل کی آلو کے وہ چھل کے رکھ دیا ہے ہلکے سے مسل کے وہ بعد میں ایٹ کروں گی لال میری سپاوڈر ہلدی اور نمک ہس کے ضرورت میں ایٹ کیے ہیں جتنے آپ کو پسند ہو تیکھے میں آپ کو اتنے ایٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھ لیں کلر بھی کتنا خوبصورت اور ساتھ میں خوبصورت بہت ہی اچھے آ رہی ہے لگ رہا ہے کہ جیسے کچھ اچھی چیز بننے جا رہی ہے اور ہم نے تمہاری ایٹ کیے دو درمیانی سائز کی تمہاری میں نے اس طرح کٹ کر کے رکھ ہوئے تھے ٹھیک ہے اور بہتی چٹ پٹا سا جو ہے ہمارا آلو کی پھلنگ جو تیار کرنے جا رہی ہوں اس سے میں بناؤں گی آلو پراتل کس طرح بناؤں گی وہ بھی آپ کو بتاتے چلوں گی میں تھوڑی دیر کے لیے اسے کور کر دوں گی تاکہ یہ مٹر اچھے سے گل جائے صرف دھائی منٹ کے لیے میں نے رکھا تھا درمیانی آگ پر یہ دیکھیں آپ بلکل میش ہو گئے یہ انہیں مکس کر کے اچھے سے مکس کریں گے اس کا آئر ریلیز ہو رہا ہے اور ساتھ میں یہ ہیں آلو جو کہ میں نے چار درمیانی سائز کے آلو جھے وہ دیئے تھے اور ہلکا سمسل کے میں نے دوال کرنے کے بعد ہلکا سمسل کے رکھ دیا تھا اب ہم مکس کریں گے اور مکس کرنے میں باقی جو ہے یہ دیکھ لیں آپ یہ اس طرح مکس کریں گے اور زیادہ جو ہے آلو کو میش نہیں کریں گے تھوڑا تھوڑا سا رکھ کے میش کریں گے اس طرح کر کے یہ دیکھ لیں آپ بہت ہی زبردستی فیلنگ پیار ہو گئے اور مسالے نے کڑھائی کو چھوڑنا شروع کر دیا ہے یہ دیکھیں اب جب اس سٹیپ کا آجا سمجھیں کہ ہماری فیلنگ ہے وہ تیار ہو گئی اسے ہٹا دیا میں نے اور میں نے روٹی کا جو آٹا تھا وہ بنا لیا گھونت لیا تھا یہ دیکھیں ہمارا ڈوب بن گیا اور میں نے اسے بڑی ستھالی میں رکھ لیا آٹکم میں نے آئل دے کے رکھ دیا تھا یہ بہت ہی نرم سا اور ملائی جیسا بن کے تیار ہو گیا ہے اور جس طرح ہم پراتھے بناتے ہیں درمیانی سائز کا پیڑا لے کے اسی طرح پراتھا بناؤں گی اس طرح ہم دو چار پیڑے بنا کے رکھیں گے پیڑے اس کے بعد شروع کروں گی بس بنا کر کے یہ دیکھیں یہ درمیانی سائز کے پیڑے اور آٹا کتنا نرم ملائی مارا گم چکا ہے اس طرح کے پیڑے بناتے میں رکھتی جاؤں گی اس کے بعد جو ہے جتنے پراتھے بنانے ہوں گے اتنے بھی صرف پیڑے بناؤں گی جی ان میں صرف چار پراتھے بنانے ہیں تو چار میں نے پیڑے بنا کے رکھیں ایک ہی سائز کے ٹھیک اور میں نے آئل لیا ہے اس میں ضرورت اور میں نے فلنگ بھی ساتھ میں باؤل میں نکال کے رکھ دیئے اب بنانا شروع کرتے ہیں آئل کو سائیڈ پہ رکھیں گی اور اسی طرح جس طرح آپ نارمل سا پراتھا بناتے ہیں بیل کے اسی طرح بناوگی یہ دیکھئے آپ ہلکے سے ہاتھ سے اور اب ایک چمچ آئل اس کی ہم ساٹھا بنائیں گے اس کا بیچ میں خوشک آٹھا بھی اس کو لگاؤں گے اس طرح کر کے اور اسے چھوڑی سے کٹ لگا کر اور اسے آپ فول کرتے جائیں جتنے آپ کو تہہ دینے ہیں اسے دیتے جائیں اس سے یہ رٹھا بہت ہی لذیذ اور بہت ہی خستہ منتا ہے یہ دیکھیں اس طرح کے تہہ ہم نے اس کو دے دیا اس طرح کر کے اس بھی تہہ جاتے ہیں اور روٹی کی طرح آپ بنائیں گے ہم اسے اس کی کناریوں کو اس طرح کور کر کے سمپل سی روٹی کی طرح میں بیل کے اسے بڑھا کریں گے یہ ہو گیا میں نے راؤنڈ شیپ میں اسے بڑھا کر دیا ہے اب میں نے اس میں جو ہے فیلنگ اس طرح ایٹ کرنی ہے وہ آپ کو بتاتے ہوں چھوڑی کی بندل سے پھلا دیں گے آدھا اسے بھی پورے میں نہیں آدھا میں اس طرح کر کے یہ دیکھیں ہاں پڑھا پڑھے پر ہم نے فیلنگ لگا دیئے اور کناروں تک نہیں چاہنی ہمیں کیونکہ کناریں فول کرنے ہوں گے تو میں نے یہیں پر اس کو رکھ دیا باقی خود ہی پھیل جائے گا کور کریں کناریوں کو اچھی طرح سے اچھی طرح سے کور کریں بس کسی بھی طرح سا جس طرح آپ کو آتے ہو اس طرح کور کر دیں آپ اس کو یہ دیکھیں آپ تاکہ پراتھا ہمارا کھل نہ جائے اگر اس میں ایئر آپ کو نظر آ رہی ہے تو ہلکا سا پریس کر دیں اوپر سے یہ دیکھ لیجئے اس طرح کر کے ہم نے پراتھا تبھی پر رکھ دیا ہے اور بلکل ہلکی سی آنچ پر میں نے پراتھے کو رکھا ہے یہ تیار ہو گیا ہلکی آنچ پر میں نے تیار کیا ہے اگر آنچ تیز ہوتی ہے تو اس میں یہ جل جاتا ہے یہ دیکھیں ہمارا پراتھا بن کر تیار ہو گیا اسی طرح باقی پراتھے بھی میں بنا لوں گی اس سے کٹ کر پیسز بنا لیں گے ہم بچوں کو یہ پیسز زیادہ کھانے میں آسان بھی لگتے ہیں اور خوبصورت بھی نظر آتے ہیں تو اس لیے میں اس کے پیسز بنا لوں گی یہ چھنڈے بھی جلدی ہو جائیں گے اور سہری میں سے چھنڈا ہونے میں ذرا دیر بھی نہیں لگے گی ٹائم بہت کم ہوتا ہے تو اس لیے یہ دیکھ لیجئے آپ یہ فلنگ سے بھرپور لزیز اور منزدار پراتھا ہمارا بن کر تیار ہو گیا اب ساتھ میں مجھے یہ بھنڈیا بنانی ہوگی کچھ دو قسم کی بھنڈیا بناؤں گی ایک ٹومیٹر آری بھنڈیا بناؤں گی اور ایک مسارے بھنڈیا بناؤں گی بیچ میں کٹ لگا کر اس طرح کے لمبائی میں مغیرم چیزے اس کو بھنڈیا بناؤں گی ایک ساتھ میں ہمیں 이야 دکھنا بھنڈیا بنانے ہوگی اس طرح یہ بتاؤں گی اور پاسilee میں مص Copenhague hol up چاکا کریں گی ایک겼 تو تھی ساری بھنڈیا میں اس فچ atip چنگ اچھے اس طرح کی بھنڈیا بھنڈیا جو ہیں باقی کی بھنڈیوں کو ہم اس طرح گول گول کٹنگ شیپ پہ کٹیں گے تو یہ میں نے کٹ کے رکھ دیئے ہیں بھنڈیاں ایک شیپ گول میں ہے ایک لمبائی میں نے کٹ لگا کے رکھی ہوئی ہے اور یہ مسال میں میں نے لیا ہے حلدی ایک ٹیبل سپون مریچ ایک ٹیبل سپون میرے پاس ہے اور یہ چاٹ مسالہ ایک ٹیبل سپون اور ادھی ٹیبل سپون میں نے لیا ہے اناردانہ اور یہ ہے سابت دھنیاں موٹی تھوڑی کوٹی ہی ہے اور ایک ٹیبل سپون میں نے لیا ہے یہ سارا مکس کروں گی ٹھیک ہے اس طرح موٹا رکھتے ہیں زیادہ پاورڈر آپ بند بنائے گا اس کا اور ایک پیالی میں اسی پیالی میں سب مسالوں کو مکس کریں گے مکس کر کے اچھے سے اچھے سے مکس کرنا ہوگا تاکہ اناردانہ وہ اس میں اچھی طرح سے گھل جائے نہیں تو کہیں یہ زیادہ کہیں کم آ جاتا ہے تو اس کا ذائقہ تھوڑا سا کرکرا ہو جاتا ہے اس طرح مکس کر کے اگر ضرور پڑے تو ہاتھ سے بھی مکس کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم بھنڈیوں میں یہ مسالہ بھریں گے اور یہ بہت لذیذ بھنڈی بنتی ہے یہ دیکھئے تھوڑا صفائی کے ساتھ آپ اس طرح کر کے بھنڈیوں کو بھر کے رکھ دے جائیں یہ بہت ہی لذیذ اور بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے میرے گھر میں تو سب کو بہت پسند ہے اس طرح کی بھنڈی اور یہ یہ دیکھ لی جائے بھنڈی ہمارے گھر میں سب کو اس لئے پسند ہے کہ یہ بہت ہی ہلکی سی سبزی ہوتی ہے اور اس میں کوئی کلریز نہیں ہوتی ہے آپ جس طرح چاہے بنا کر کھا سکتے ہیں تو سہری میں بنا کر کھانے میں اگر آپ فرائے کریں سالد بنانے کچھ بھی کر لیں اس کا یہ بہت ہی ہلکی رہتی ہے تو سب سے پہلے ہم بنایں گے ٹیماٹر آلی بھنڈی میں نے آئل کو تھوڑا سا گرم کر دیا ہے ضرورت امداغ میں نے آئل لیا ہے اب ہم بھنڈی کو بلکل ہلکی سی آنچ پر بنائیں گے تاکہ آہستہ آہستہ پکیں گے تو پک بھی جائیں گے اور ملزدار بھی بنے گی تو اس طرح کر کے ہم نے آہستہ آہستہ کر کے انہیں پکانا ہوگا یہ دیکھیں یہ پکتی جا رہی ہے اور اس کا کلر بھی زیادہ چینج نہیں ہوگا ٹھیک ہے اب ہم نے سائیڈ میں لے لیں گے سائیڈ میں لینے کے بعد ہری دریش میں نے لمبائی مکارٹی تھی ان کو تہلے ان کو بچھا دے کے نیچے اور ان کے اوپر ہم ٹیمائٹر رکھیں گے این سائیڈ میں لیں گے اس طرح اور اس دو چھوٹی سائیڈ میں لیے یہ دیکھیں اور اب کرنا کیا ہے یہ جو بیڑی ہے اس کے اوپر کور کریں گے اس طرح کر کے اس کو دھککے نہیں بناییں گے اس کو دھککے نہیں بناییں گے اس طرح ہی پکائیں گے تو ہم نے کور کر دیا یہ دیکھیں کور ہو گئے ہم اسے پکائیں گے میں لیے ہیں ایک ٹیبل سپون مریچ اور نمک ہس میں ضرورت ہم نے لیا ہے اور آدھی ٹیبل سپون میں حلدی لیا ہے اور یہ بھری ہوئی بھنڈی کا جو مسالہ تھا آدھی ٹیبل سپون میں نے ان کی لیے اس مسالے کے لیے وہ بہت رذیز مسالہ منتا ہے کیونکہ اس میں تھوڑا ناردنا بھی ہے اور چاٹ مسالہ بھی ہے تو یہ مکس کر کے ہم اس کے اوپر ڈال رہیں گے نمک گریش تو اپنے مرضی کے مطابق آپ اٹھ کر سکتے ہیں کچھ دیر کے لیے ایسے ہی رکھیں گے کوئی پانچ چی منٹ کے بعد ہم اسے مکس کریں گے تب تک ہم دوسرے پین میں آئل گرم کر کے مسالے بھری بھنڈیوں کو بھی پکا لیتے ہیں انہیں سیٹ کرنا ہوتا ہے تو تھوڑا سیٹ کرنے میں ٹائم لگتا ہے تو اس لیے ہم اسے سیٹ کر دیتے ہیں اور آنچ بالکل ہلکی رکھنی ہے کیونکہ بھنڈی تیز آنچ پر جل جاتی ہے یہ بہتی یہ بہتی دھیان سے اور کیلفلی سے بنانی ہوتی ہے اگر جد گئی تو اس کا جو لکھ ہے وہ بھی اچھا نہیں رہتا اور کھانے میں بھی وہ اپنا مزہ ہے کو بیٹھتی ہے تو اس لیے بہتی دھیان سے پکانا ہوگا ان کو یہ دیکھیں یہ پک رہی ہے ہلکی رکی پک رہی ہے تو میں نے پلٹا دی جا رہی ہوں تاکہ یہ جل نہ جائیں دیکھیں اس طرح کر کے ہم پکائیں گے یہ بہتی نازک ہوتی ہے ہلکی سی براون ہونے کے بعد بھی اندر سے اچھی طرح سے پک جاتی ہے یہ دیکھیں اب ہم مسالے کو مکس کریں گے کیونکہ ٹماٹر میں بھی ہلکا سا پانی شوڑنا شروع کر دیا ہے تو اس طرح ہم اسے مکس کریں گے یہ دیکھیں آپ اس طرح مکس کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے اگر ایسے ہی گھمائیں گے تو یہ سب پانی ہو جائیں گے یہ دیکھ لیں بھنڈی نے کلر بھی اپنا نہیں چینج کیا بھنڈی کا کلر ویسا ہی ہرا ہرا ہے اور ہر چیز بسے جس کلر کی تھی ویسے بھی اور پک بھی جو کیا ہے بہت لذیز اور بہت ٹیسٹی بنتی کٹی کٹی بھنڈیا سب کو بہت پسند آتی ہیں تو میں نے آج صرف بھنڈیا ہی بنائی ہے مختلف قسم کی اور ساتھ میں آلو پرائٹا دہی مکھن وغیرہ سب کچھ تیار ہو گئی اب گرم گرم روٹی پر مکھن لگاؤں گی اور مکھن والی روٹی اور فرائے بھنڈی ساتھ میں دہی سبحان اللہ بہت لذیز اور ٹیسٹی سہری بن کر تیار ہو گئی اگر کسی کو بھی کھانی ہو تو بسم اللہ شروع کریں یہ ہو گیا یہ دیکھ لیں تیار ہو گیا سب کچھ تھوڑے ٹائم میں بہت ساری جو چیزیں میں نے تیار کر دی ہیں بس خیال رکھنا چاہیے گھر بھر کی پسند کا کہ سب کو کیا پسند ہے تو وہ میں نے بنا لیا ساتھ میں آلو پرائٹے لیے اور آلو پرائٹے آپ دہی چاہے کے ساتھ کسی بھی چیز کے ساتھ لے سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ سہری کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیجے گا اور ساتھ میں بے لائکن کو پریس کر دیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا اسی طرح حاضر ہوں گے اگلی بار کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ جب تک رمضان ہے ہم آپ کے ساتھ اسی طرح سہری میں کبھی افتاری میں ملتے رہیں گے اور اپنی ویڈیوز شیئر کرتے رہیں گے اور اپن فرزانہ کو اجازت انشاءاللہ پھر بلیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ